موسیقی اسلام سے پہلے عورتیں بیچی جاتی تھی خریدی جاتی تھی اسلام سے پہلے جب باپ مر جاتا تھا تو بیبا مات کے ساتھ بیٹا شاری کرتا تھا اسلام سے پہلے ایک عورت کا نکاح دس مر سبا کرتا تھا دس مر جاتی کرتا تھا لیکن اسلام ہی ہے جس جب عورت کو عزت دی یاد کیجئے اس حدیث کو حفظ اسلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے مجمع کے اندر ایک وہ صحابی بھی ہے جو آپ کے پاس سلانہ آتا ہے مجمع میں بیٹھتا ہے لیکن اسے چہرے پر مشکان نہیں چہرے پر خوشی نہیں چہرے پر شاست کہیں آپ دیکھتے ہیں یہ صحابی جو نین یا مسلمان ہوا ہے میدربار میں آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے لطار بیٹھ رہا ہے اور صحابی لوگ بولتے ہیں ہستے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن یہ صحابی لوگ حاموش رہتا ہے یہ چہرے پر مشکان نہیں چہرے پر حسی نہیں آپ پوچھتے ہیں انہیں پوچھ دیتے ہیں اے صحابی اے میرے صحابی تیرا کیا معاملہ ہے یہ اور لوگ ہیں بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں ہستے بھی ہیں مشکلاتے بھی ہیں لیکن تمہیں کیا معاملہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کئی دن سے آ رہے ہو یہ تیرے چہرے پر مشکان نہیں تیرے چہرے پر حسی نہیں ہے بات کیا ہے معاملہ کیا ہے حاکر اس کی وجود چاہے وہ صحابی کہتا ہے حضور میں نے ایک گناہ کیا ہے میں نے ایک جرم کیا ہے میں نے ایک گلپی کی ہے مجھے امید ہے کہ اللہ اس گناہ کو معافلہ کرے گا میں نے گناہ کیا ہے مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ اس کو معافلہ کرے گا کہا اے بندہِ خدا تمہیں معلوم نہیں کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے اسلام سے پہلے سے جو بھی گناہ کیا ہے اسلام لاتے کے جو بھی گناہ ماں گلاتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم تھا اسلام قبول کیا پڑھے کے لکھ کے صحابی معاشرت سے مساہبت سے اسلام قبول کیا اسلام لاتے کے جو بندہ گناہ ماں گلاتے ہیں پھر کیا بات ہے کون گناہ سے کیا ہے کہ اب اتنا باتیاں بیاں کرتا ہے میرے پاس ایک بچی تھی جب کچھ بچی بڑی ہوئی چھے سار سال کے ہوئی اچھی لگنے لگی میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کو جندہ نہ کروں گا جندہ زپن نہیں کیا بعض بھاری پڑ جائے گا جوان جب ایک دن پہلے ہی جاتا ہے ایک کے جنگل میں جاتا ہے ایک جو ہے گھٹا کھوٹا ہے پھر اپنی بی بی سے کہتا ہے یہ تیار کرو اس کو ہم نانیہال لے آئیں گے نانیہال کے دہانے اس بچی کو لیتا ہے لے جاتا ہے اور اس جنگل میں لے جاتا ہے اور پھر وہ جب اس گھٹے کو اور ساپ کر رہا تھا اس میں آگٹھا کر رہا تھا اس وقت اس کے پاؤں پر مٹی پڑی تھی تو چھوٹی بچی اپنے پیارے ہاتھ سے معصوم ہاتھ سے اپنے باپ کے پاؤں کو پوچھ رہی تھی کہتا ہے یا عبادی طلابہ ردک اے میرے ابو جان آپ کے پاؤں پر مٹی ہے یہ کہہ رہی تھی اور باپ کے پاؤں پر مٹی پڑی تھی ساپ کر رہی تھی میرے وہ کہتا ہے کہ میں مٹی کھوٹ رہا تھا میرے پاؤں مٹی آ رہی تھی میری بیٹی میری معصوم بچی اپنے معصوم ہاتھ سے میرے پاؤں پر پڑی مٹی کو ساپ کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ بدایا نہ آیا کچھ ترس نہ آیا رحم نہ آیا میں اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد مٹی ڈال رہا تھا مٹی سے توپ رہا تھا میری بچی کہہ رہی تھی یا عبادی یا عبادی اے میرے ابو جان اے میرے پاپا جان یہ کیا کر رہے ہیں میرے کیونے زبر کر رہے ہیں لیکن میرا دل ایسا سرک ہو گیا تھا پتر ہو گیا تھا کہ اس کے بعد تو اثر نہ ہوا میں جندہ کر دیا آپ ماتے ہیں عبداللہ علیہ السلام نے بات سنی اس سے مخ مر لیا کہنا مطبع یہ ہے اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت تھی جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کا ماں باپ کوئی امام دا تھا باپ کوئی امام دا تھا وہ شہرے کال ہوگاتے تھے غصے سے کال ہوگاتے تھے کہ میں گھرے بچی پیدا ہوئی ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے شہرہ کال ہو جاتا تھا کہ اسلام ہی ہے جس نے کہا کہ اے لوگو